ملین ایرو ملین ایرو آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ایک دیوار کو پینٹ کس طرح کیا جاتے ہیں I'll show you how to prepare how to use کیا کچھ استعمال کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ بڑا ہلکا سا ٹیلنٹ ہے ہلکا سا کنر ہے education and skill ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 95% ہمارے جو بچے ہیں ان کو نہیں آتا لیکن UK میں اگر آپ پانچ سالہ بچے کو بھی اٹھا لو کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا یا 99% بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ گندے کی ہیں پینٹ کے ساتھ وہاں پہ سکلز بڑی جلدی سکھائے جاتے ہیں سو اگر آپ کو پینٹ کرنا ہے اور جو پینٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ پہلے سے پینٹ شدہ دیوار کو پینٹ ہم کر رہے ہیں اگر آپ کو بالکل کچھی جو ہوتی ہے ابھی جس پہ ابھی پلسٹر ہوا ہے تو وہ ٹوٹل ایک لائدہ سا میں ویڈیو بناوں گا کیونکہ اس میں نہ بہت زیادہ preparation کی ضرورت ہوتی ہے اب اس کو ہم کس طرح کریں گے آپ کو ایک پینٹ رولر کی سٹک چاہیے ہوگی آپ کو پینٹ رولر چاہیے ہوں گے ہم چھوٹے والے استعمال کر رہے ہیں آپ نے بڑے والے بھی دیکھے ہوں گے میں چھوٹے والے اس لئے استعمال کرتا ہوں کیونکہ باریکی میں کام ہو جاتا ہے زیادہ گند وغیرہ نہیں پھیلتا یہ لی سٹک یہ سراخ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں ڈالا اور دبایا آپ کو دو کلکس کی آواز آگی ایک ابھی آیا ہے ہلکا سا اور یہ دوسرا یہ تیار ہو گیا پھر آپ کو یہ ٹیپ چاہیے ہوں گی ٹیپ اس سائز میں بھی ملتی ہے انچ میں بھی ملتی ہے یہ عادی ہے یہ دو انچ کی ہے وہ بھی ہو گئی یہ چھوٹے سے ہلکے سے ایک ایک انچ کے برش بھی آپ کو چاہیے ہوں گے تیسو روپے یہ بھی تیسو روپے یہ دنڈی سی سو روپیا کر لیں ای ٹھنگ دس ارانڈ فورٹی ٹو فیفٹی سکسٹی روپیز آج کل یا جب مسکی نٹ ڈیرھ سو روپے کل دے کے آئے ہیں یہ ایک زمانے میں میں نے نوے روپے کی اسی روپے کی بھی خرید دی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ وقت گزر گیا ونڈیس ٹارس کٹنگ میڈ ان پاکستان کھلی آم تو پھر انشاءاللہ سستی ہو جائے گی یہ جو ٹرے ہے بلکل ساف ستری ہے آپ کو سو روپے ڈیرھ سو روپے کی مل جائے گی لیکن میں آپ کو ایک حربہ سکھانے والوں گی می وان سیکنڈ اگر نہیں آپ چاہتے کہ آپ کی ٹرے اس طرح نظر آئیں ہمیشہ اس طرح رہیں تو جو حربہ میں سکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک شاپنگ بیگ لے لو ٹھیک ٹرے لی اس کے اندر ڈالا اس کو تائی ڈاؤن کر دیا بند کر دیا آپ نے یہ جو ایکشل پینٹنگ ہے وہ اس میں ڈال کے کرنی ہے اب اگزامپل یہ سامنے والی دیوار پہ پینٹ ہو رہا ہے بلک پینٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس ٹرے سے ہو رہا ہے اب جب ہم ہمارا کام ہتم ہو جائے گا ہم اس لفافے کو اٹھا کے کچھرے میں پھینک دیں گے ہمیں یہ ٹرے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ جو میں نے آپ کو ٹیپ دکھائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو پینٹ ہے ہماری جو تیش شدہ حدود ہے جہاں پہ ہم چاہتے گے یار پینٹ ہم نے اسے باہر نہیں کرنا اس سے ہم روکیں گے فرض یہ وہ دیکھ لیں نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہے بلکل سی دی سی لائن لگی ہوئی ہے ہم نے ٹیپ لگائی تھی پیپ ٹیپ کچھ ہماری کوالٹیز کی ہوتی ہیں دو تین ڈیفرڈ برینڈ لیجیگا میرے پاس بھی کچھ ناکس آئی ہیں میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے یاد نہیں نہیں رکھے بٹ فرض کریں اف آئی وانٹڈ دو کہ میں نے یہ تھمیں سینا اندر اندر پینٹ نہیں ہونے کرنا یہاں جس کیو ایک ایکیسامپل میں اس کو یہاں پہ چپکاتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو یہاں چلو یہاں سے تھوڑی خراب ہے کنی گایز گیو می ایک رولر چھوٹے والا یہ ٹری رہی کہ اپنے رولر لیا اس میں سے گزارا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ رہے گا یہاں پہ یہاں پہ رہے گا اور یہاں پہ یہاں پہ لگاؤ گے اب لگا دیا ابھی تو ویسے نوملی ہم انتظار کرتے ہیں اس کی سوکنے کا لیکن یہاں پہ میں جلدی میں دکھا رہا ہوں آپ کو آپ جب اتار ہوگے تو آپ کی لائنز دیکھ سکتے ہیں تقریباً سیدھی ہیں اوکے جو پینٹ دیواروں پہ لگایا جاتا ہے اسے ہم بولتے ہیں امولشن جو باہر لگتا ہے اسے ہم یہاں پہ پاکستان میں بولا جاتا ہے ویدر شیلڈ اور جو ہوتا ہے لوہے پہ لگتا اس کو انیمل بولتے ہیں اوکے سو آپ کو امولشن چاہیے ہم یہاں پہ امولشن مارنے والے ہیں مارنے والے ہیں لگانے والے ہیں آپ کہیں گے ازاد بھائی آپ بلیک کیوں کر رہے ہو یہ میرا ایک سٹوڈیو ہے جس کے فرنٹ والی دیوار اور بیک والی دیوار کو کالا ہونا بہت ضروری ہے جو باریاں ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے ایسی والی جو دیوار جو ایسی والی ہے نا ٹیپ یہ آپ نے نہیں استعمال کرنی میکشور آپ ڈیمج نہ ہو Can somebody get me a knife please یہ میں نے باریکی سے ایسے رکھ دی یہاں پہ رکھ دی کپڑا ہو تو بیسٹ ہے یہ جتنی زور سے آپ دبا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اندر پینٹ گسنے نہیں دینا غلط جگہ لگ گئی ہے آپ کو چاہیے ہوگا بلیڈ جو فیل حال میرے ٹول باکس میں ہیں اور ٹول باکس تقریبا یہاں سے پچاس گز دور ہے میں لا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ٹیپ لگا دی ٹھیک ہے یہ باکس کٹر آگیا یہاں پہ رکھتے ہیں پیپ کو کھارتے ہیں پھارتے ہیں اسے پیپر ٹیپ ہے اب یہ دیکھیں میں نے یہ کونہ بنانا ہے دیکھن کونہ میں نے برازہ برداست قسم کا بنانا ہے سا ایم گئی ٹوٹ اس ٹیپ آور دی جو پہلے والی تھی یہ میں نے سیدھی کر دی ٹھیک ہے ہاں 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 میک ٹیس کونہ یہ باکس کٹر باکس کٹر یار سور بے کے پاس تین چار مل جاتے ہیں بہ آسانی یہاں سے کٹا ایک طرف ایک طرف دوسری طرف اچھا آپ کی بارنا میں برش کے ساتھ کرتا ہوں رولر کے ساتھ نہیں کرتا ہوں بیسے برش صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی جگہیں پور کرنے کے لیے ہوتا ہے رولر is best جلدی ہو جاتا ہے جیسے کہتا ہوں لیئر بائی لیئر ٹیپ جو لگائی ہے پہلے جو لاس لگائی ہے وہ پہلے اور پھر یہ جو لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹلی اس سائیڈ پہ پینٹ کیا جائے میں چاہ رہا ہوں اس سائیڈ پہ پینٹ کیا جائے جیسے کھلنے ہوتی ہے اوپر ایک جگہ پہ رکھی اور اتنی بس نکالی گئے جتنی آپ سے سنبھالی جاتی ہے اکثر کیونکہ یہ دیواریں ہوتی ہیں سیدھی نہیں ہوتی سو تھوڑا سا بندہ فاسا رکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بلکل قریب ہے یہاں پہ دور ہو گئی ہے یہاں پہ پھر سے قریب چلی گئی ہے کیونکہ یہ دیوار صحیح نہیں ہے اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں اکثر تقریبا ایک دو انچ چھوڑ دیتا ہوں ایسے میں چھوڑ دوں گا تو کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کچھ یعنی دیوار ٹیری تھی یا ٹیپ گلت لگی ہے سو فورٹ این سو فورٹ اوپر سے شروع کر کے نیچے آگئے میں نے اسے اس کو نیچے کر دیا اور اسی طرح میں جو ٹیپ اس ہر جگہ پہ لگاؤں گا اور ایسے پہلے لیکن پینٹنگ سے پہلے کوئی مانجا ہے آپ کے پاس برش ہے کیا کہتے ہیں کھوڑا سا تو you need to prepare everything انشاءاللہ prepare کا مطلب کہ جتنا ڈسٹ ہے وہ اتار دیں اگر آپ گارہ پینٹ لگا رہے ہیں on light background ہمارا ہلکا background ہے تو صرف دو کوٹس پہ گزارا ہو جائے گا اگر پیچھے گارہ پینٹ ہے اس کے اوپر آپ ہلکا لگا رہے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے اس کو پرائیمر بولا جاتا ہے ٹھیک پرائیمر آپ کا بیس ہوتا ہے وائٹ کلر میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ زیادہ تاکر ورف ہوتا ہے وہ پچھلا جو کلر ہے اس کو چھپا دیتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت کام لوگ پاکستان میں وہ استعمال کرتے ہیں سو میں کیا کرتا ہوں ایک سستا سا کوئی سا بھی وائٹ لے لو آپ اور وہ لگا دو اس کے اوپر پینٹ کے ڈبے 800 روپے سے بڑے والی کی بات کر رہا ہوں 800 روپے سے 700 روپے کے آتے ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے قوارٹس ایک سیکن میں کوئی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم قوارٹر کہتے ہیں یہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا 700 لیکن ہم نے 550 دیا اس کا یہ بھی قوارٹر کہلاتا ہے لیکن یہ ہم نے کسٹم رنگ بنوایا تھا ایک آفیس والے کامڑے کے لیے یہ ہمیں 1300 روپے کا پڑا تھا جو کسٹم رنگز آپ بنواتے ہو وہ جو بڑی والی بارٹی ہے یہ آپ 900 کے بھی لے سکتے ہو 1200 کے بھی لے سکتے ہو 1800 کے بھی لے سکتے ہو تیار شدہ جب کسٹم بنوااتے ہو تو مجھے یہ بھی یاد میں نے 1400 روپے بھی ایک رنگ کے دیئے تھے جو بڑا گیلن ہوتا ہے اس کی بارٹی کے لیے so it depends but again یہ ہے دیکھ لیں میں نے لکھا تھا ملشن لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایملشن میٹ وہ ہوتا ہے جو چمکتا نہیں ہے جس سے روشنی پٹک نہیں آتی اور سلک وہ ہوتا ہے جس سے روشنی پٹک آتی ہے جب بھی آپ نے کچھ کرنا اپنے بزنس اپنی دکان اپنا گھر اس پہ آپ نے کرنا ہے بسمیل ایک دیوار پکڑ لو this will cover approximately اتنی ساری دیوار کو نہ دو بار کرے گا کیوں کیونکہ اس کے درمیان یہ شیش ہے وڑنا اور وہ بھی ہم نہ تقریبا سمجھ لیں دو فٹ جو نیچل ہے اس کو نہیں پینٹ کریں گے so a tub like this 6 میٹر سکوائیڈ بہ آسانی کور کر جائے گا انشاءاللہ وہ مانجے کی بات کی تھی بھائی جن نے مجھے مانجا دے دیا ہمارے پاس brush تو نہیں ہے but what we're going to do is یہ جتنے بھی flakes ہیں جتنا بھی سوکا ہوا یہاں پہ مال ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے paint کرنا ہے یا آپ نے صاف کر جانا ہے کیوں کہ اگر فرض کری میں اس پہ paint کروں گا تو چپک کے وہ گڑ جانا ہے سارا کچھ so what we're going to do is ابھی تو میں سارا ہلکا ہلکا اس کو لگا رہا ہوں after a little while فرض کہ یہ پانی نے یہاں پہ نقصان کیا ہوا ہے ٹھیک ہے we have to be a bit rough گرائی میں جانا پڑے گا make sure you're wearing masks and goggles etc جب آپ actually full paint کرنے کا ہوئے ہیں right now چکہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں نہیں پہن رہا ہوں and do invest in a suit like this boiler suit آپ کو ہزار دو ہزار پہ کا مل جائے گا یہ میں نے یوکے سے لائے تھے میں جب move ہو رہا تھا اور ایسا ایسا چیزیں میں لا رہا ہوں دراز پہ ڈنڈی علی بابا پہ ڈنڈی کسی hardware short پہ چلی جائے چلی جائیے you'll get one of these آپ کے کپڑے بات جائیں گے جتنے بھی میں projects کرتا ہوں i tend to do in this mindset بھی آپ کا کامال بن جاتا ہے and اس میں جبشے میں بہت ہیں آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوتے so ابھی جو آپ دیکھنے جا رہے ہو وہ time lapse ہوگا اس پوری دیوار کا یہ دیوار تقریبا دو گھنٹوں میں بہ آسانی ایک بندہ آپ کر سکتا ہے لیکن اگر دو تین بندے گھٹھے ہوگے ہوں تو it's a fun lovely project آپ ان کی دیوار کریں وہ آپ کی دیوار کریں save yourself money get skilled and پاکستان زندہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی skill آتا ہے تو برائے میرے بان youtube channels کھولنا شروع کر دیں لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں جیسا میں نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 99% of paakistanis do not know how to paint اور یہ پہلا سمپل سا basic skill ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں یہ آپ کو آگیا آپ میں حوصلہ آجائے گا to learn other things انشاءاللہ real علم جو ہوتا ہے جس کا کہا گیا ہے ماں کی گوتھ سے کبر تک وہ والے علم کتابی جو ہمیں بتائے جاتا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو paint کرنا آگیا تو آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا you'll be more brave delayer ہو جکے ہوں گے to go learn other things اور ہم کو end of the day ایسا پاکستان بنانا ہے جو چیزیں بناتا ہو ہر بندے کے پاس tools ہوں عام چیز ہو bad either bad کوئی نہیں ہے tools ہیں drill ہیں so forth and so forth so میں اس کو بھی prepare کرتا ہوں میرے ساتھ میری team ہوگی اب time lapse دیکھیں گے پھر سلام کریں گے it was the end انشاءاللہ ڈیروں ہلا کپل کی یہاں تک میں نے preparation کر دیا یہاں کیونکہ مندر جاؤں گا صفائی ہو گئی اوپر سیری سے بائی جن مکمل کریں گے یہ میں تین کھولے جا رہا ہوں آخر میں chit پڑتی ہے سو stay away کھول لیا اب جو tray میں آپ کو دکھائی تھی چیزیں پائے پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے رکھی بسم اللہ ساز کر دیا یہاں پہ رکھا ہزکاسا اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے رولر کو دو تین پر اس میں سے گزارنا ہے تاکہ ایون لی کوٹ ہو جائے اور جدر مرضی آپ چاہو بسم اللہ کرو چھینٹے پڑھنے کے امکان ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ لے لو اور یہاں پہ دیکھ رہو کیونکہ دیوار فلیکنگ ہو رہی ہے میں نے اپنی طرف سے کافی یہ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے مانجا سا مارا ہوا ہے ہارڈ برش لگایا ہوا ہے تاکہ جو اوپر والا کوٹ ہے وہ اتر جائے لیکن پھر بھی جب میں یہاں پہ آوں گا جب میرا وہ وقت آئے گا تو ایکشلی پینٹ ہے دیکھنا کیا ہوگا آجا ٹھیک ہے کچھ جگہیں نا دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹھمکے اتر رہے ہیں یہاں پہ ہلکا ہلکا جانا یا بیسٹ کیے کہ زور لگا کے پہلے سے اکھار دو کیونکہ یہ ساری ساری حراب تھی میں اور مجھے بیگرانڈ اتنا ہاتھ ضروری نہیں ہے کیونکہ بعد میں میں نے یہاں پہ چادر لگا دینی ہے تو یہاں پہ میں اتنا زیادہ اپنا وقت زیادہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے یہ صرف روشنی کو روکنے کے لیے اور ایک تھیم سی ڈالنے کے لیے میں اس کو پینٹ کر رہا ہوں دیکھ لو زیادہ ہی ہو رہا ہے ازاد بھئی گھر کھلی گھر اور جب جب بھی یہاں پہ کروں گا کچھ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ جگہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی پانی کا ڈیمیج نہیں ہے so look at that یہاں پہ میں نے ٹھیک تھا کیا یہاں پہ اکھرنے کے کام چانسے ہیں but آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک ہی جگہ میں دو دو رولے لگا رہا ہوں لیکن you want to get one coat on ایک کوٹ آپ کا لگ جائے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ دو تین بڑھ گزارنا پڑتا ہے دیکھ لیں وہ ہی ہے کتنی دیر سے چال رہا ہے اور پھر جب دوسری بار آپ کروں گے go the opposite direction دوسرا کوٹ لگاؤ گے وہ opposite direction جانا پھر بالکل آپ کی برابر کی coverage ہو جائے گی بیچ میں کوئی پیچھلے والا جو رنگ وہ نہیں دکھائے دے گا اوکے سو بس بسم اللہ کریں and just continue ہلکا سا سکل ہے میں نے کہا نا گھنٹے میں آپ سیکھ جاؤ گے اور سستہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے it's cheap to learn and خوصلہ آپ کو بہت بڑھے گا انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ باریکی کے لیے ہم brush استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میں انڈ پہ پہنچ جائے ہوں اب اس paint کو دوسری دیوار پہ لگنے کے انکان ہے لیکن میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ tape لگائی ہوئی ہے تو میں ایک brush لے کے آتا ہوں اس سے کرتے ہیں یہ tape یہاں میڈی ہتم ہو گئی تھی میں نے جب شروع کیا یہاں پہ ہتم ہوئی میں نے اوپر سے اس کے شروع کیا overlapping تھوڑی کی اس کو پھر سے دبا دیتے ہیں یہ وہ brush لیا brush جیسے ہم انگریزی میں بولتا ہیں اپنی زبان میں brush but let's یہ ایسے کر دیا بڑی کیی والا کام ہم پہ جب ہم یہ tape اکھاریں گے تو وہ line اچھا جتنی جتنا گلہ paint ہوگا آپ پہ وہ اکھاریں گے تو اتنی damage ہونے کے امکان ہے آپ کی یعنی وہ line جو نہ bleeding کرے گی جو آپ کا paint بیچ میں سے گزر جائے گا جب بالکل سوک جائے گا تو پھر انشاءاللہ سیدھی جی سیدھی line اکھرے گی اوکے سو ہلکا سا دکھا دیا I'm gonna go back to the roller کوئی اور بندہ باریکی والا کام کرے گا میں بڑے والا موٹے والا کام کروں گا as you will see انشاءاللہ in the time lapse ملنا ڈو میں ہمیں فلمی روک رہا آپ کو یہ سکھانے کے لیے کہ یہ جو roller head یہ جو roller brush آپ کہہ لے اس کو یہ یہ والا حصہ جو گول پھیر رہا ہے یہ disposable ہے 30 روپے کا آیا آپ نے اکھار کے پھینک دینا ہے اگر آپ تھوڑی بجت کرنے کی کوشش کرو گے تو میں بتا دوں آپ پتہ نہیں کتنے gallon پوری ٹینکی پانے گی اس پر حرشت ہوگے پھر بھی وہ بات نہیں ہوگی اس بیسٹ اس کو پھینک دیں اور 30 روپے کا ایک اور لے لیں similarly 30-30 روپے کے brush آتے ہیں one time use کیا پھینک دیئے اور پھر یہ آپ کو یہ جو نیچے سفراک دکھائی دے رہا کچھ wipers ایسے ملتے ہیں جو screw on کیے جاتے ہیں ان کا ڈنڈا اس میں جاتا ہے یہ زمین پہ ایسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے بیچ میں یعنی you would control آپ میرے پاس وہ نہیں ہے دکھانے کے لئے ایسے کروگے وہ پھر اسی ڈنڈے کے ساتھ اونچی اونچی جگہ پہ آپ پینٹ کروگے جب بھی آپ لوگ اس میں یہ سفراک بنے ہوں گے اس screw والا یا کہتے ہیں وائپر والا ڈنڈا لگانے کے لئے فیلال میرے پاس نہیں ہے دکھانے کے لئے میں نہیں دکھا رہا باتا دوں آپ کو انشاءاللہ آپ کی knowledge کے لئے ملے پاس میں کیا کہتے ہیں سٹریس ہوتا ہوں نا پینٹنگ اس سمتھنگ ریلیکس می ٹکی کھئے کوئی بھی آفیس کی دیوار گر کی دیوار اینیثنگ لیکھ دیکھ ایک اور اس کا بڑا یہ فائدہ ہے کہ it's amazing for bonding with your children باپ اپنے بچوں کو سکھائیں husbands اپنی وائف کو سکھائیں وائپ اپنے ہزبند کو سکھائیں this is an amazing thing جس سے پیار بڑھتا ہے you were working on a combined goal combined project خلا گلا مزہ آتا ہے team building آپ اس میں پیار بڑھتا ہے do keep that in mind کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں اپنے وائف کو بھی سکھایا میں اپنے والد ساپ سے سکھا and so forth and so forth پیار ِ ڈَا ڈ ہم نے پہلے کوٹ لگا دیا اور ہم پہلے کوٹ پہ ہی رکھیں گے کیوں کہ ہم نے اس پہ میں آپ کو یہ ویڈیو اس لیے دکھا رہا تھا تک آپ کچھ سیکھیں پینٹنگ میں نے صرف ایک ہی کوٹ کرنی تھی اگر پیچھلے والا جو رنگ کم نظر آئے تو ڈو ٹو کوٹ ہم نے پہلے اوپر نیچے کیا دنویل گو سائیڈویٹس دائیں سے بائیں آپ کے ہاتھ جب گندے ہوں گے یہ پانی پانی سے اتر جائیں گے جو انیمل ہوتا ہے جو لوہے پہ پینٹ ہوتا ہے اس کی لیے یار جو ڈیسپوزبل گلابز میں ہوتے وہ ہمیشہ پہنا کریں کیونکہ اس کو اتارنے کے لیے آپ کو مٹی کا جو تیل ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ترپن ٹائم جیسے ہم بولتے ہیں سو اگر آپ یہاں پہیں اب بھی ہلکا سا یہ گیل ہے لیکن اگر اوورال آپ دیکھیں برا نہیں ہے جو ہم نے اس سے اچیو کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا نہ ہمارا ریفلیکشن اس سائیڈ پہ پاکستان زندہ باد i hope you've learned something اور یقینا جس جس بندے نے بھی پینٹنگ کرنی ہے یا کرے گا آپ کو مزا آئے گا کامرس میں مجھے بتانا ازاد بھائی میں نے کیا how you felt and مزا آیا کہ نہیں جب ٹیپ اکھڑ گی تو you will get that perfect line جس طرح میں نے کہا تھا جس طرح یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں perfect line اوکے تو اگر فرض کرو وہاں پہ ایکسٹرہ لگ گیا وہ دیکھ لو دیکھ لو اس کو آپ دکھائی دے رہے ہیں نا وہ ہلکا سا i think عمر نے کیا آپ کو دکھانے کے لیے ازاد بھائی اگر یہ ہو گیا تو ایسے تو مزاک مزاک میں اس میں واقعی لگا دیا مجھے شک پڑھا تھا وہ مزاک کر رہا ہے ہلکا سا ریگ مار اس کو مار دینا ہے اول تو جیسے لگتا ہے ویٹ ٹاکی سے آپ صاف کر دو جتنا آپ سے اترتا ہے پھر ہلکا سا ریگ مار اگر وہ نہیں ہے تو پھر you must have میرے ہاں کتنی بالدیاں فالتو پڑی ہوئی ایسے سے رنگوں کی جو میں نے historically استعمال کی ہیں if we take this elegance red mulchion یہ ایک صورخ ہے ہزار ہوئے رنگ میرے پاس کیونکہ میں نے بہت جگہ پہنٹ کیا ایک وائٹ والا لوں گا یا کریم آف وائٹ ہوں گا تو اس پر لگا دوں گا تاکہ آپ کو کام کوٹس ماننے پڑے ہمارا کام ہو گئے ہمیں انڈ ڈس ویڈیو اپنا ہی ہا رکھی گا پاکستان زندہ باد اسلام علیکم good